اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ لوگوں کے گلے کے اندر جو بلگم زیادہ بنتی ہے فلیگم زیادہ بنتی ہے وہ کیوں بنتی ہے اس کی جو قاضی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اور پھر میں آپ کو چار ایسی میڈیسن بتاؤں گا جو بہت ہی زبردست ہیں جو گلے میں زیادہ بلگم جو بنتی ہے ان کو ٹھیک کرتی ہے تو انسان کے گلے کے اندر جو بلگم بنتی ہے یہ بہت ہی تکلیف تھے ایک مسئلہ ہوتا ہے جسے مریض کو بار بار گلہ صاف کرنے کے لیے دھوکنا پڑتا ہے بعض کسی محفل میں انسان بیٹھا ہو تو اس کو ذرا اچھا فیل نہیں ہوتا دوسرے لوگ بھی اس سے کراہت میں حسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بار بار دھوک رہے ہیں تو یہ ذات خود تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ کسی دوسرے مرض کی وجہ سے ہوتا ہے اور اوور پرڈکشن آف لگم ان تھرورڈ کا جو پرابلم ہوتا ہے یہ کسی دوسرے مرض کی وجہ سے ہوتا ہے تو اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں کون کون سے ایسی چیزیں ہیں یا اس کی وجوہات کیا ہیں اگر آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں گے سن لیں گے تو آپ ان سے جان شکرا سکتے ہیں تو گلے میں بلگم کے زیادہ بننے کی سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے الرجی یعنی الرجک عوامل جو ہیں وہ زیادہ اس میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں جیسے ڈسٹ الرجی ہے پولن الرجی ہے جانوروں کی جو اون سے پارٹیکلز اٹھتے ہیں یا ان کے جلد سے جو چیزیں اٹھتی ہیں جانوروں کے پروں سے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز اٹھتے ہیں جن کو ڈینڈر ہم کہتے ہیں یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب یہ الرجی ہوتی ہے گلے کے اندر تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایسے افراد جن کو دمے کا پرابلم ہو اور ان کی سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور اس کی نتیجے کے اندر بلگم جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے گلے کے اندر اس کے بعد جو ہے انوارمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے خوشک ہوا ہوتی ہے الودگی ہوتی ہے کیمیکل کے اڑنے یا ان کی سمیل کی وجہ سے اور تیز بھو کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے بعد گیسٹرو اسو فیگریل ریفلکس ہوتا ہے ڈزیز ہوتی ہے جیسے میدھے کے اندر کچھ تضابیت بنتی ہے وہ تضابیت جب گلے کے اندر چڑتی ہے خوراکی نالی کے اندر آتی ہے تو اس کی وجہ سے جب وہ بازگات ایسا ہوتا ہے کہ میدھے کا جو کھٹا بانی ہوتا ہے جو ایسیڈی ہوتی ہے وہ گلے کے اندر آ جاتی ہے اور وہاں آکے بلگمی جیلیوں میں سویلنگ پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے تھوک جو ہے یا بلگم جو ہے فلیگم جو ہے یہ زیادہ بنتی ہے تو ناظرین اس کے بعد جو ایک مین وجہ ہے وہ ہے پوسٹ نیزل ڈریپ یہ بازگات ایسا ہوتا ہے کہ گلے کے اندر ناغ سے کچھ مواد جو ہے جو بلگم جو ہوتی ہے وہ گلے کے اندر گرتی ہے اور اس کے ناغ کے پچھلی اسے سے گلے میں ٹپکتی رہتی ہے اور وہ ہڈیوں میں جیسے سائنس میں انفیکشن پیدا کر دیتی ہے گلے کی باقی جلیوں میں انفیکشن پیدا کر دیتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے پھر ریسپیریٹری انفیکشن جو ہوتی ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے بعض لوگوں کو جیسے فلو ہوتا ہے بروکائٹس ہوتی ہے اور ناک کی جو ہوا کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر اگر انفیکشن ہو جائے تو وہ بھی گلے کے اندر بلگم جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے سموکنگ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ایسے افراد جو سگرٹوشی زیادہ کرتے ہیں ان کے گلے کے اندر بلگم وغیرہ جو ہے وہ زیادہ پروڈیوٹس ہوتی ہے اور پروڈکشن ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ گلے میں اگر بلگم زیادہ بن رہی ہے تو اس کا ہومیپیتھی میں علاج کیسے کیا جاتا ہے تو ناظرین ہومیپیتھی کے اندر چار سو سات سترہ سے زیادہ ایسی میڈیسن جو ہیں وہ گلے کی اس اوور پروڈکشن آف فلیگم کے لیے استعمال ہوتی ہیں بلگم کے لیے استعمال ہوتی ہیں گلے کے دوسرے جو پرابلم ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہیں یعنی اوور آل جو گلے کے مسئلے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں سے چار میڈیسن کا آج میں آپ کو بتاؤں گا جو سرے فرست کالی بائیکروم ہے سٹینم ہے پلس ہے فاس فورس ہے یہ میڈیسن جو ہیں یہ گلے کے اوپر بہت ہی اچھا افیکٹ کرتی ہیں اور یہ اپنی اپنی علامات کے تحت ہوتی ہیں امیپتی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو بلگم پیدا ہو رہی ہے اس کا کلر کیسے ہے وہ پتلی ہے گاڑی ہے تو اس کی میڈیسن اور ہیں سمیل والی ہے تو میڈیسن اور ہیں اسی طرح اس کے کلر کے لحاظ سے بھی میڈیسن جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں تو یہ ان چاروں میڈیسن میں سب سے پہلے ہم کالی بائیکرومی کی بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی جو بلگم ہوتی ہے اس کی خاصیت ہی ہوتی ہے کہ وہ ٹینیسیس ہوتی ہے راپی ہوتی ہے سٹرنگی ہوتی ہے اور تھک ہوتی ہے وسکس ہوتی ہے جیلیڈینیس ہوتی ہے یعنی وہ بہت زیادہ چپکنے والی ہوتی ہے بعض کار جب مریض تھوکتا ہے تو اس کی بلگم سے ایک تارس ہی بن جاتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اس ٹینم کے حوالے تھے تو اس ٹینم کی جو بلگم ہے یہ چپکنے والی ہوتی ہے گریش ہوتی ہے گرینش ہوتی ہے اور تھک ہوتی ہے یعنی یہ تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے جب ہم نے میڈیسن کی سیلیکشن کرنی ہے تو پھر ہم بلگم کے ساتھ ساتھ باقی جسم کے علامت بھی ہم لیں گے اور تیسرے نمبر کے جو میڈیسن ہے وہ ہے پلسٹلیلا پلسٹلیلا جو گلے سے بلگم جو اور پروڈکشن ہوتی ہے اس کی بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلے لائک ہوتا ہے کٹن کی طرح یہ بلگم ہوتی ہے اور بعض کا ٹیسٹ لیسٹ ہوتی ہے اور ویسکسٹ ہوتی ہے اور سٹریکی ہوتی ہے چوتھے نمبر کے جو میڈیسن آ رہی ہے وہ ہے فاس فورس اور فاس فورس کی جو بلگم ہوتی ہے اس کو پہچاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی گاڑی ہوتی ہے سٹکی ہوتی ہے ییلوش ہوتی ہے اور بعض کاتھ بلڈی ہوتی ہے جو فاسفورس کا مریض ہوتا ہے اس کی بلگم میں بعض کاتھ بلڈ بھی آتا ہے وائٹ بھی ہوتی ہے اور کلیر بھی ہوتی ہے یعنی کچھ لوگوں میں بلڈی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں وائٹ ہوتی ہے اور اس کی سیلیکشن کے لیے ہم باقی جسم کی علامات جو ہیں ان کو بھی ہم کانسیڈر کریں گے اور پھر یہ چار سو سترہ میڈیسن میں سے ہم کوئی ایک میڈیسن جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے چوز کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ڈاکٹر محمد سیر رویل کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضرے ختمت ہوں گے اسلام علیکم